بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی افصال آئی کنجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ آپ جائے گا بھائی سعودی ریپیا انٹرنیشن فلائٹس آپ کو پتا ہے جی ابھی بھی بند جا رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے اچھا ڈیٹ وغیرہ کے مطلق کوئی بھی آپ کو بندہ بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے میں یہاں پہلے کیلئے کر دوں امید بول سکتے ہیں امید کی جا رکھی ہے اگست میں کھول دی جائیں گی باقی آنے والے وقت میں اس کے مطلق بھائی مکمت ڈیٹیل کے ساتھ پتا چلے گا تو میں آپ ساتھ کنفرم جو بھی ڈیٹ ہوگی یار وہ شیر ضرور کروں گا بات کر لیتے ہیں آج کی نیوز کے اوپر سعودی ریپیا میں آپ کو پتا ہے جی پہلے افغانستان کے رستے پھر بولا گیا جی ملیشیا کے رستے پھر بولا گیا جی دبائی کے رستے پھر بولا گیا یہ بہرین کے رستے بہرین کے تو آپ کو پتا ہے دمام والے ایریے سے میں نے وہ پل کا وزٹ بھی کیا ہوا جو دمام والی سائٹ پر ہے تو دمام میں میں کام پر ابھی رہا ہوں غالباً تین سے چار ماہ تو وہاں سے زمینی رستہ یعنی بریج بنا ہوا جو سمندر کے اوپر وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں ابھی بولا جا رکھ ہے قطر کے رستے سعودی ریپیا میں آپ آ سکتے ہیں جی بالکل آ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور جو میرے سامنے واقعات آئے ہیں ابھی حال ہی میں وہ بھی آپ بھائیوں ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا آپ بھائیوں کو شیئر مجھ سے زائد بھائی کوئی انفرومیشن والی بندہ ویڈیو دکھا رکھا ہو اسی سے ریلیٹر کے قطر کے رستے سعودی ریپیا میں آ سکتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں لیکن وہ بندہ بھی آپ کو بھائی ایسے ہی بتا رکھا ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ لائیو آپ کو دکھا رکھا ہے تو وہ بھائی بیسٹ ہے اگر نہیں تو پھر میں بولتا ہوں میرے سامنے جو واقعات پیش آئے ہیں میں نامگرہ نہیں لینا جاگتا ہوں ان بندوں کے کیونکہ وہ بندہ ابھی مجھ کو ملا تھا اور وہ جھوٹ بالکل نہیں بول رہا تھا اس کے بعد وہ ابھی بریدہ کسیم کی طرف چلا بھی گیا ہے تو میں اس کو بول رہا تھا ایسے فلائٹس کے مطلق بات ہو رکھی تھی تو وہ مجھ کو بول رہا تھا کتر کے ثرو نہیں جی کینیا کے ثرو اچھا کینیا کے ثرو اور کتر کے ثرو میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل ابھی سمجھا جاتا ہوں بھائی کینیا کے ثرو تین لڑکے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے اور تین تین لاکھ کا پیکج لیا ان لوگوں نے ایجینٹ سے پاکستان میں جو ایجینٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیتے ہیں جی بلکل دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ بھائی آپ کا آپ کو اگر کتر کا ویزا لیتے ہیں تو آپ کو ایک سو ریال ایک سو ریال ادھر بھی وہ چلتا ہے جی آپ کو بتا کتری ریال اگر آپ الحاصد مہمبالی سائٹ پر جائیں تو وہاں پر بھی چل جاتا ہے میں نے دیکھے ہوئے ہیں اچھا ایک سو ریال کتری سے لے کر تین سو کتری ریال تک آپ کو ویزر ویزا ملتا ہے کتر کا تو آپ بھائی وہ ویزا سٹیمپ کروائیں گے اور کتر کی فلائٹس لے کر کتر کی کیونکہ پاکستان کے لیے فلائٹس اوپن ہیں تو کتر چلے جائیں گے آپ اپنا بھائی پیکج میں ہی ڈٹیل دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ فلائٹس لیٹھتے ہیں اسی میں آپ بھائی آپ مکمل اپنی اسی میں کر سکتے ہیں کہ میں نے وہاں چودہ دن کا سولہ دن کا کنٹائنگ گارہ کرنا ہے ہوتلنگ کا جو کھر چا مر چا ہے کھانے کا ہے وہاں پی سیا ٹیسٹ کا ہے وہ تمام طرح بھی آپ ایک ہی پیکج میں لے سکتے ہیں اگر نہیں آپ کے کچھ جاننے والا بند ہے تو بھائی اس کے پاس بھی آپ جا کر رہ سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کی رہائش علیہ در سے آپ اکیلے رہ رہے ہوں آپ کو چودہ دن کا بہاں پر کنٹائنگ وغیرہ کرنا ہوگا سولہ دن بولے جاتے ہیں ظاہری سی بات ایک دن آپ جاتے ہیں ایک دن وہاں سے نکلنے کے لیے بعد میں سولہ دن چودہ دن کا کنٹائنگ وغیرہ کرنا ہوگا آپ کا اس دوران بھائی دو دفعہ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور ایک شرط جو اپنی ذہن میں بھائی پہلے رکھئے گا کہ آپ کو ویکسن کی دونوں ڈوز لگی ہونی چاہیے پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہوئے یہ میری بات ذہن میں رکھئے گا پھر ہی آپ کتر میں آ سکیں گے وہاں پر آپ بھائی جب چودہ دن کا کنٹائن وغیرہ کریں گے وہاں سے پھر سعودی ریبیا کا وزہ تو آپ کے پاس پہلے سے ہی اویلیبل ہے تو پھر آپ بھائی کتر سے سعودی ریبیا کی فلائٹ سے لے کر سعودی ریبیا میں انٹر ہو جائیں گے اور سعودی ریبیا آپ کو انٹر ہونے دے چاہے آپ پاکستانی چاہے آپ انڈیاں ہیں کیوں بھائی آپ سعودی ریبیا نے خود سے کہا ہوا ہے کہ ان نوہ ممالک سے جن میں بھائی پاکستان اور انڈیا کا نام ہے ان نوہ ممالک سے ہٹ کر آپ کسی بھی ایسے دوسرے ملک میں چودہ دن گزارتے ہیں تو اس ملک سے آپ سعودی ریبیا میں آ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو وہ ٹویٹ بھی دکھا رکھا ہوں یہ سعودی ریبیا نے خود سے کہا ہوا ہے تو بھائی آپ کو سعودی ریبیا انٹری مل جائے گی لیکن اس کے لیے جو خرچ کی ڈیٹیل بتائی جا رکھی ہے وہ میں بات کروں گا ابھی کینیا کے اوپر کیونکہ کینیا کتر سیم سیم ہے میں مانتا ہوں آپ کا پانچ دس ہزار یا پندرہ ہزار تک کا فرق ہو کا روپے کا تو باقی زیادہ نہیں ہوگا وہ بھائی ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بندوں سے پیکج صرف سمپل بولتے ہیں میں تین لکھ پر نفر لوں گا پر بھیڈ تین لکھ لوں گا آپ کو بھائی یہاں سے کتر کی کینیا کی فلیٹس بھی دوں گا وہاں پر ہوتل بھی دوں گا وہاں پر کھانے کا نظام بھی دوں گا آپ وہاں چودہ دن سولہ دن رہیں گے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ وہاں سے بھائی سعودی لیبیا کی بھی دوں گا تو اس میں اگر بھائی آپ کسی ایجنٹ کے ثروع آ جائیں تو پھر بھی بیسٹ ہے اگر ایجنٹ کے ثروع نہیں آتے ہیں آپ خود سے ماشاءاللہ آپ کو تمام تر تفصیلات ملوم ہونی چاہیے آپ کو اگر علم ہے آپ تین چار دوست آپ سے مل جاتے ہیں تو وہ اس میں آپ کا بھائی ہوگا یہ کہ آپ کا دو سے ڈھائی لاکھ خرچائے گا کیونکہ جو ایجنٹ ہزرات ہوتے ہیں یہ بیس پچیس ہزار کیا بھائی پچاس ساٹھ ہزار تک کی پر نفر پر ہیڈ رقم رکھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آگے بھی کچھ دینی ہوتی ہے تو یہ ایک صورتہ آلہ ہے قطر سے سعودی ریبیا آنے کے متعلق تو یہ کنفرم ہے جی اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بھائی ڈھائی تین لاکھ روپے لگا سکتے ہیں تو آپ قطر کے تھرو بھائی سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے